موسیقی ناظرین اور محترم سامین آدھا برس کرتی ہوں میں ہوں آپ کی میزبان شیوانی ہم آج محفلے نشاط میں حاضر ہیں ایک سچ مچ کے باکمال شاعر کے ساتھ یہ ہے دنیا بھر میں مشہور اور مقبول شاعر جناب منور رانہ صاحب رانہ صاحب ہمارے شہ نشین عدب پر تشریف لا چکے ہیں سامائن آپ کو بتاتی چلوں کی سید منور رانہ پوری عدبی کائنات میں منور رانہ کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں منور رانہ صاحب کی تقریباً بیس کتابیں نظم اور نصر پر بازار عدب میں ہندی، اردو، پنجابی، بنگالی میں آ چکی ہے اور تاریخ شیر سخن کا حصہ بن چکی ہے آئیے حضرات اس شیر کی روشنی میں منور رانہ صاحب سے گزارش کی جائے کہ وہے کچھ ارشاد فرمائیں عرض کیا ہے خود سے چل کر نہیں یہ ترز سخن آیا ہے پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے توفن آیا ہے سامائن منور رانہ صاحب ہمارے احد کے لیجنڈ پویٹ اور ٹرینڈ سیٹر ہیں ان کی شائری نے نئے راستے کی تلاش کی ہے اور ایک نئے جہاں کی تلاش کی ہے آئیے سنیں منور رانہ صاحب سے درخواستیں ان سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں منور رانہ صاحب آپ کا محفل نشات میں بہت بہت استقبال ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی آواز میں اپنا ایک کلام پیش کریں میں تازہ غزل کی کچھ شیر میں ارز کر رہا ہوں سامات فرمائیے آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں اس سے پہلے کے تعلق میں دراریں آ جائیں آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں اس سے پہلے کے تعلق میں دراریں آ جائیں یہ جو خداری کا میلہ سا انگوچہ ہے میرا یہ جو خداری کا میلہ سا انگوچہ ہے میرا میں اگر بیج دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں یہ جو خداری کا میلہ سا انگوچہ ہے میرا میں اگر بیج دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں اور شیر یہ ہے کہ دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے دشمنی ہو تو بھی ریسی کہ کوئی ایک رہے یا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں دشمنی ہو تو بھی ریسی کہ کوئی ایک رہے یا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں اور زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی محلت دے دے زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی محلت دے دے ایک کمزرف کا احسان اتاریں آ جائیں زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی محولت دے دے ایک کمزرف کا احسان اتاریں آ جائیں یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں تم ٹھہر جانا جو رستے میں مزاریں آ جائیں تم ٹھہر جانا جو رستے میں مزاریں آ جائیں اور شعر یہ ہے کہ ہائے کیا لوگ تھے ہر شام دعا کرتے تھے ہائے کیا لوگ تھے ہائے کیا لوگ تھے ہر شام دعا کرتے تھے لوٹ کر سارے پرندوں کی قطاریں آ جائیں لوٹ کر سارے پرندوں کی قطاریں آ جائیں یہ جو خودداری کا مہلا سا انگوچہ ہے میرا میں اگر بیش دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں اور ایک غزل کے میں دو تینی شعر میں اور سناؤں گا اس کا مطلع یہ ہے کہ نہ میں کنگی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں نہ میں کنگی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں غزل میں آب بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں نہ میں کنگی بناتا ہوں نہ میں کنگی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں غزل میں آب بیتی کو میں جگبیتی بناتا ہوں اور غزل وہ سنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے یہ آپ کی نظر ہے کہ غزل وہ سنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے میں بیٹی بناتا ہوں غزل وہ سنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے میں بیٹی بناتا ہوں میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شہزادوں کی میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شہزادوں کی مگر میری مصیبت یہ ہے میں بیوڑی بناتا ہوں میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شہزادوں کی میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شہزادوں کی مگر میری مصیبت یہ ہے میں بیوڑی بناتا ہوں اور شیر یہ ہے کہ مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں اور جو ہمارے جو بیٹے ہیں ہمارے چھوٹے بھائی جو اس پروگرام کو سن رہے ہوں دور درشن کے مات دیم سے یہ شیر خاص طور سے ان کے لئے ہے کہ بس اتنی ہیلتجا ہے تم اسے برباد مت کرنا تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہو تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں بس اتنی التجا ہے تم اسے برباد مت کرنا تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں نہ میں کنگی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں مجھے اس شہر کی سب لکیاں عذاب کرتی ہیں میں بچوں کی کلائی کے لیے راکی بناتا ہوں عذاب بہت خوب منور رانہ صاحب میں ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ منور رانہ صاحب نے مشاعری کی نظامت میں بھی ایک خاص طریقہ ایجاد کیا ہے منظوم نظامت کرنے کا کچھ اس بارے میں بھی بتائیے رانہ صاحب جی جب میں شروع شروع میں اس کا شوق ہوا مجھے شاعری کا لکھنے پڑھنے کا یا اسٹیج پر جب ہم آئے تو نظامت کر لیتے تھے تھوڑا بہت تو بہرحال اس میں مقبول بھی ہو گئے تو میں نے کوشش یہ کی کہ کم سے کم بھولوں مائک پر کیونکہ ہمارے ناظرین بہت بولتے ہیں اب تو خیر ہمارے جو شاعر ہیں وہ خود ہی اپنا انٹرڈکشن کراتے ہیں کہ میں امریکہ میں گیا وہاں پہ یہ ہوا پھر میں روس میں گیا وہاں یہ ہوا دوبائی میں گیا پھر ایسا ہو گیا تو بہت سب بدل گیا ایسا جو تہذیب میں بدل گئی تو میں نے یہ سوچا کہ کم سے کم وقت میں میں کسی کا تعریف کر رہا ہوں کم سے کم وقت میں کسی کے تعریف کے لیے شیر سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے تو مثلا جیسے ان دنوں میرا بھی نوجوانی کے زمانہ تھی یہ منظر بالکل نوجوان تھے چھوٹے ہیں تو جب یہ مائک پر آتے تھے تو میں ان کا تعریف کراتا تھا تو میں نے شیر کہہ رکھے تھے کہ جھیل میں ڈوبے ہوئے پیڑ کا پھل لگتے ہو جھیل میں ڈوبے ہوئے پیڑ کا پھل لگتے ہو جس پہ کشمیر ہے مغرور وہ ڈل لگتے ہو شیر کہنے کی بھلا تم کو سرورت کیا ہے تم تو قدی کی تھی شائر کی غدر لگتے ہو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو بھی ملا ابھی آپ سے آج محفل نشات کے فنکاروں کی فیرست میں جو حضرات شامل ہیں ان سے بھی میں آپ کا تعریف کرانا چاہوں گی وہ ہیں جناب راجو راو صاحب محترمہ نگم صاحبہ جو اس اپیسوڈ کی کمپوزر بھی ہیں یہ سارے باکمال اور ہنرمند لوگ آج منور رانہ صاحب کے کلام کو اپنی خنکدار اور چمکدار آواز سے نوازیں گے ارز کیا ہے خوشی کے ساتھ خوشی کی طرف نہیں دیکھا خوشی کے ساتھ خوشی کی طرف نہیں دیکھا تمہارے بات کسی کی طرف نہیں دیکھا درخواست محترم راجو راو صاحب سے کیوئے ایک غزل سے اس یادگار محفل کی رونک بڑھائیں جسے دشمن سمجھتا ہوں وہی جسے دشمن سمجھتا ہوں وہی اپنا نکلتا ہے ڈرا دھمکا کے تم ہم سے وفا کرنے کو کہتے ہو ڈرا دھمکا کے تم ہم سے وفا کرنے کو کہتے ہو ڈرا دھمکا کے ہم سے تم وفا کرنے کو کہتے ہو کہیں تلوار سے بھی پانکا کانٹا نکلتا ہے کہیں تلوار سے بھی پانکا کانٹا نکلتا ہے ہر ایک پتھر سے میرے سر کا کچھ رشتہ نکلتا ہے جسے دشمن سمجھتا ہوں وہی اپنا نکلتا ہے موسیقی 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 ذرا سا جھٹ پٹا ہوتے چھپ جاتا ہے سورج بھی ذرا سا جھٹ پٹا ہوتے ہی چھپ جاتا ہے سورج بھی مگر ایک چاند ہے جو شب میں بھی تنہا نکلتا ہے مگر ایک چاند ہے جو شب میں بھی تنہا نکلتا ہے ہر ایک پتھر سے میرے سر کا کچھ رشتہ نکلتا ہے جسے دشمن سمجھتا ہوں وہی اپنا نکلتا ہے موسیقی دریاں سوک جاتے ہیں کسی کے پاس آتے ہیں تو دریاں سوک جاتے ہیں کسی کی ایڑیوں سے ریت میں چشما نکلتا ہے کسی کی ایڑیوں سے ریت میں چشما نکلتا ہے ہر ایک پتھر سے میرے سر کا کچھ رشتہ نکلتا ہے جسے دشمن سمجھتا ہوں وہی اپنا نکلتا ہے موسیقی موسیقی سامین مناورانہ صاحب پر کئی یونیورسٹیز میں پی ایج ڈی کے مقالے لکھے جا چکے ہیں اور کئی جگہ ابھی ابھی تازہ ریجسٹر بھی ہوئے ہیں یہ ایسے شائر ہیں جن کے لائف سٹائل کی بدولت ہمارے زمانے کے شائروں کو باوقار بنا دیا ہے جی ہاں ورنہ کچھ ناسمجھ لوگ تو شائروں کو ایک غلط فیرست میں ہی رکھے ہوئے تھے مناورانہ صاحب اتر پردیش کے رائے بریلی شہر کے رہنے والے ہیں مگر ان کا تارف کلکتہ کے لحاظ سے کیا جاتا ہے جی درخواست ہے محترمہ مونا شیوڑے صاحبہ سے کہ وہ ایک غزل سے اس یادگار محفل کی رونک بڑھائیں موسیقی 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 ہمی اکیلے نہیں جاگتے راتوں میں ہمی اکیلے نہیں جاگتے راتوں میں اسے بینیل بڑی مشکلوں سے آتی ہے اسے بینیل بڑی مشکلوں سے آتی ہے خبر تمہارے بھی اب دوسروں سے آتی ہے خبر تمہارے جسم کی خوشب گلوں سے آتی ہے موسیقی اسی لیے تو اندھیر حسین لگتے اسی لیے تو اندھیر حسین لگتے ہیں کہ رات ملکے تیرے گیسوں سے آتی ہے خبر تمہارے بھی اب دوسروں سے آتی ہے خبر تمہارے بھی اب دوسروں سے آتی ہے موسیقی 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 آتی ہے تمہارے جسم کی خوشبو گلوں سے آتی ہے منور آنا صاحب نے ماں کے انوان سے بہت سے شیر لکھے ہیں بلکہ کتاب لکھ ڈالی ہے پر ایک کارنامہ ان کا مہاجر نامہ ہے باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر اب یہ ایک آخری غزل کی گزارش ہے مونہ شیوڑے اور راجو راو صاحب سے آپ کے پیشے خدمت موسیقی سہراؤں میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے سہراؤں میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلہ مزے میں ہے لیلہ مزے میں ہے سہراؤں میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلہ مزے میں ہے لیلہ مزے میں ہے سہراؤں میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے برواد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر برواد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر برواد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے سہراؤں میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی